مزکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا بھی جات دلچسد دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس طریقہ سے ریسی کی محمد نیلم پر اس سمیں اٹیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ دوستو یہ ملسکا کے گنڈے ہیں نہ کہ کسی اور کے کیونکہ ان میں ملسکا کا نام بعد میں کھل کر آئے گا کیونکہ یہاں پر یہ لکشمی کو اٹھانے کے لیے یہی آئے ہوئے تھے دوستو ادھر بات کی جائیں تو ملسکا اس سمیں آئیوس سے کویسن کر رہی ہے کہ لکشمی جو ریسی کے ساتھ ہے یہ سب کچھ تمہاری پلانی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو دوستو جس کے بعد میں آئیوس نے سب سب بول دیا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے تو تم کیا کر سکتی ہو میرا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ ایک الگ ہی لیبل پر جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے سب لوگوں کو جلدی ہی پتا لگنے جا رہا ہے کہ ریسی کس طریقہ سے آخرکار لکشمی کو بلکل چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ جلدی ہی آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے سبھی لوگ کنفیوزن میں بہت ہی الگ طریقہ سے نظر آ رہے ہیں اور کنفیوزن میں آنے کا ریجن بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو جلدی ہی حالانکہ آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور بھی نئی اپ ڈیٹ آتے ہوئی نظر آنے والی ہے جب یہاں پر لکشمی بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہاں پر سب کچھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو یہ ملسکا کی انگیجمنٹ بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ لگاتار گنڈوں کا یہاں پر کہہ رہی ایسا برسے گا کہ ملسکا کو سوچنے کا سمیں تک نہیں ملے گا کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے کیونکہ ملسکا جتنے بھی کہانی اپنے پاس سے بناتی ہے وہ پوری کی پوری فلوپ ہوتے ہوئی ہی نظر آنے والی ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ابھی تک ملسکا کا جتنا بھی پلان تھا وہ پوری طریقہ سے almost پھیل ہو چکا ہے دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بات کی جائیں اس سمیں کی تو اس سمیں ایک نہیں بلکہ سمیں کیوں اور بھی ٹوشٹ آئیں گے دوستو ساتھی دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب